اسلام علیکم کیا حال شالے فرینز اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دلی مرادیں پوری کریں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا کریں بہت شکریہ تھینکیو سو مچ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے آپ نے میری ویڈیو ووچ کی آج جو آپ کے لئے بلوگ لے کے آئی ہوں جو ریسپیز لے کے آئی ہوں وہ بہت ایزی پیوی مینوس میں کوکنگ کی ہے ماشاءاللہ بخری عید قریب ہے اور بخری عید میں ماشاءاللہ سبھی بہت بیزی ہوتے ہیں اور کھانے بھی لازمی بنتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس طریقے سے آپ اگر کوکنگ کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کھانے بہت جلدی تیار ہو جائیں گے اور بہت ہی لذیذ بنیں گے آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں بہت بہت بخری عید مبارک ہو اور اگر آپ کو میری ویڈیوز میری چینل اور میری بلوکس اچھے لگتے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج جو آپ کے لئے ریسپیز لے کے آئی ہوں اس میں جو پہلی ریسپی وہ مٹن کرائی کی ہے اس میں میں نے تمام سابود گرم مسالے لے لیے ہیں جس میں زیرہ کلونجی سابود گرم مسالے لاؤں زیرہ اور سوکھا دنیا اس کو میں نے اچھی طریقے سے دوائر روز کر لیا ہے تھوڑا دردرہ میں نے اس کو پیس لیا ہے اور اس کو میں نے دہی میں ایڈ کر لیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ بات شیئر کی ہے کہ جب بھی آپ گھر کے جو گرم مسالے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو گھر میں ڈائر روز کر کے اس کے پیسیں تو اس کی خوشبو بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بخری عید میں جب آپ گوشت میں گھر کے مسالے اور گرم مسالے ایڈ کرتے ہیں تو اس کی خوشبو اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں میں نے پین میں لیسا نترک کا پیس ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے گوشت ڈال دیا ہے گوشت کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا تو میں نے اس میں نمک، ہلتی اور لارمش، ٹیماتر اور پیاس ڈال کے اچھے طریقے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس وقت جو ہے ککر بھی لگا سکتے ہیں ککر میں زر جلدی ہو جائے گا لیکن میں نے ککر نہیں لگایا آپ چاہیں تو ککر لگا سکتے ہیں تقریباً میں نے اس کو چالی سے پینٹالیس منٹ جو ہے گوشت گلنے دیا تھا اور یہ تقریباً چالی سے پینٹالیس منٹ ہو گئے ہیں گوشت ہمارا گل گیا ہے ٹیماتر ہمارے اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تین سے چار منٹ میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھونا ہے اور یہ دیکھیں اس کوئل اوپر آگیا ہے تو جو میں نے دہی میں پیس بنایا تھا تمام ثابت گرم مسائلوں کا وہ میں نے اس میں ایڈ کر گیا پیس ڈال کے بھی آپ نے اس کو تین سے چار منٹ اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور یہ اس کے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہماری متن کرائی کا جو کلر ہے اور کتنا مزیدار اور کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے دیکھ سے بھنائی کر لیے تیل اس کا اوپر آگیا ہے آخر میں ہم اس میں دھنیا خودینہ ڈال دیں گے میں نے ثابت دھنیا خودینہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کو باری کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہری مرچے میں نے ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ادرک ایڈ کر دیا ہے اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور دس منٹ کے لیے میں نے چولا جو ہے بن کر دیا یہ تقریباً دیکھیں دس منٹ ہو گئے ماشاء اللہ سے اوائل اس کے اوپر آگیا ہے کتنی اچھی اور کتنی مزیدار ہماری متن کرائی تیار ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے آپ نے اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ماشاء اللہ بخرا عیر میں تو مٹن کرائی لازمی بنتی ہے اور یہ ہماری دیکھیں کتنی جمی مزے مزیدار قسم کی متن کرائی تیار ہے دوسری ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے نلی بریانی کی اور بریانی بھی تقریباً بخرا عیر میں سب ہی کیا بنتی ہے اور نلی بریانی بھی بنائی جاتی ہے اور آپ اس طریقے سے نلی بریانی بنائیے گا تو بہت لذیذ بنے گی اس میں میں پینک کے اندر جو ہے پتیلی کے اندر میں نے تیل دال دیا میں نے اس میں پیاس دال دیا ہے پیاس کو تھوڑا سا ہم لائٹ براؤن کریں گے سارے ثابت گرم مسالے بھی اس کے اندر ایڈے جو بھی کھڑے گرم مسالے ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں نے گوش ڈال دیا ہے یہ بیف نلی بریانی ہے اس میں نے گوش ڈال کے اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ہیں ساتھ میں نے اس میں نلی بھی ایچ کی ہے اور اس میں میں نے تمام جو ہوتے ہیں نمک مرچ حلتی پیسا سوگتنیا زیرا پاورڈر یہ سب میں نے اس کو ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ ہمارے مسالے نہ لگیں اس کو میں نے پانچ سے چھ منٹ اس کو میں نے کور کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بھونا ہے اوائل اس کا اوپر آئے گا تو ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے آپ نلی بریانی بنایں گے تو بہت مزے کی اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اس کو تقریباً میں نے تیس سے پینتیس منٹ اس کو میں نے کور کر کے بنایا ہے تو دیکھیں گوش ہمارا اچھے دریقے سے گل گیا ہے اس کو میں نے پانچ سے چھ منٹ مزید اس کو بھونا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے اب ایک کپ کے قریب میں اس میں دہیں آئٹ کر دوں گی دہیں ڈالتے ہوئے ہمیشہ جو ہے آپ جو چولا ہے اس کی جو فریم بلکل کم کر دیں کیونکہ ہائی فریم پہ اگر ہم دہیں ڈالتے ہیں تو ہمارا دہیں جو پھٹ جاتا ہے اچھا دہیں کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے تو اس میں میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے ہری مرچ کو میں نے اچھی طریقے سے پیسٹ بنا کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور میں نے ثابت گرم جو ساپس سوکھا آلو بخارہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں اس میں نے لیمن جوس ڈالتے ہیں اچھی طریقے سے بھون لیا اور میں نے اس میں یہ جو نلی ہے نکال لیا اچھا نلی بریانی بناتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نلی بریانی بنائیں تو اس میں جب ہم نلی ہو تو اس میں سے جو گودہ ہے وہ نہ نکلے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے نلی بریانی میں کہ اس کا گودہ بہار نہ نکلے اب اس کو میں نے مزید بھون کے اس میں میں نے دھنیا پودینہ لیون جوس پر غیرہ ڈال کے ہمارا جو نلی بریانی کا پورما ہے وہ تیار ہو گیا ہے دوسری طرف میں میں نے چاول رائس کر لیتی ہوں چاول کو ماں نے چاول کو ماں نے مرسی چاول کو اچھی پانی کے لے تمام کھڑے مسالے ڈال دی ہیں اسٹر ہی چاول بہت ہی ہماری meng behaviour تو اسٹر خلاوزیں براہ جب چاول میرا پانی آپ جنر ہے جب کھلی کھریر زمانی بالکر لیکن را Same پن اپن Knight ڈھر دودھ کے اندر جو زردہ کلر ہوتا ہے اس میں ایڈ کر کے مکس کر دیا ہے اوپر ڈال دیا ہے اور اوپر سے میں نے نلی ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے کور کر دیا ہے تقریباً پندہ سے بیس منٹ اس کو میں نے دم دے دیا ہے یہ دیکھیں دم آگیا اور زبردست دم آیا زبردست خوشبو آرہی ہے بہت مزی کی نلی بریانی بنی تھی نلی بریانی ہوتی ہے اس کو سرف کرنے کے خاص طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پر نلی اوپر ایڈ کی تھی وہ میں نے نکال لی ہے اور جب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے تو چاول کی اوپر ہم نلی رکھتے ہیں جب آپ کہیں باہر کسی ریسٹورین میں یا کہیں بھی آپ نلی بریانی کھائیں تو اب وہ خاص مخصوص طریقہ ہوتا ہے کہ جو چاول ہوتے ہیں اس کے اوپر نلی بریانی اوپر سے سرف کی جاتے ہیں اور کھاتے وقت اس طریقے سے ڈش میں جو اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس طریقے سے پریس کر کے نکالا جاتا ہے اور یہ ایک اچھی بات سمجھے جاتی ہے کہ نلی بریانی کھاتے وقت جو گودہ ہے وہ ضرور اس طریقے سے پریس کریں تو ضرور نکلنا چاہیے یہ ایک اچھی نلی بریانی کی آپ سمجھنے قسم کی پہچان ہوتی ہے تو یہ دیکھیں مزیدار قسم کا اس کا گودہ جو ہے نکل گیا ہے اب آپ اس کو مزے سے انجوائے کر کے کھائیں اور ہوریا فوٹ کو دعائیں دیں اور اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آرہی ہے میری بلوکس کو انجوائے کر رہے ہیں تو ضرور میری چلیل کو سبسکرائب کریں جی اید کا تہوار ہو مینگو کا سیزن ہو اور مینگو کا میٹھا نہ بنیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں پہ میں نے مینگو لے لیا ہے اور میں نے اس کا چلکو تار کے اس کا پلپ کیار کر لیا تھا اس کی یہ دیکھیں اس کو میں نے پیس لیا تھا اچھی دریکے سے اور ایک میں نے جار لے لیا اس میں میں نے نٹس ڈال لیا ہے ملت ڈال لیا ہے نٹس آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں میں نے پستا بادام کاجو جو ہے ایڈ کیا تھا آپ کو بھی نٹس لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی دیکھ سے بلینڈ کر لیا اور ہمارا اچھا سا پیس پڑ لیا ہے ایک کلو کے قریب میں نے دوتھ لے لیا تھا اس کو بوائل آئے تو پان سے چھ منٹ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے بہت ایزی میٹھا ہے بہت یمی ہے بسی سے بن جاتا ہے پاورڈر ملک اس میں ہاف کپ آپ نے ایڈ کر لینا اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا کسی قسم کی گھلیاں چینی ڈال دی ہے میں نے ہاف کپ چینی ڈال لیا آپ اپنے پسند کی چینی ڈال لیں اب اس کے اندر جو میں نے نٹس کا پیسٹ پنایا تھا اس میں میں نے وہ ایڈ کر دیا اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے پانچ چھ منٹ مزید اس کو میں نے پکا لیا ہے پیسٹ کے ساتھ اب میں نے 1-3 کپ دودھ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کسٹڈ پاورڈر 2 ٹیبلی سپونس میں میں نے ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے بہت مزیداری میٹھا بنتا ہے بہت جلدی میٹھا یہ تیار ہو جاتا ہے اور آپ یہ بنائیے گا ایڈ پہ آم کا سیزن ہے تو خوب انجوائے کریں جب تک آم ہے کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آم کو انجوائے کریں آم کے میٹھے بنایا ہے جو میں نے کسٹڈ تیار کیا تھا یہ میں نے اس دودھ میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تھوڑ سا میں نے اس میں اورنج فوڈ کلر ایڈ کر لیا ہے اور وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے دیکھیں اس سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار ہمارا زبردستا جو میٹھا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھیں آپ نے اس کو اتنا ٹھیک رکھنا ہے جیسے کسٹڈ ہوتا ہے ویسے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے جو ہم نے دودھ کا کسٹڈ بنایا ہے گرم دودھ میں آپ نے پیوری نہیں ڈال دیئے اس کو اچھی طریقے سے جل کرنا ہے ایک گھنٹے کے لیے کم از کم اور پھر یہ جو میں نے پیوری بنائی تھی مینگو کو بلینڈ کر کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اب اچھا سام اس کو خوبصورتا سا باللے لیں گے سرونگ بول لے لیں گے سرونگ ڈیش لے لیں گے اور اس کے اندر جو میں نے میٹھا پنایا تھے اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اوپر سے میں نے تھوڑی سی مینگو پیوری ڈال دی ہے تھوڑی سی میں نے بچا لی تھی وہ میں نے اس کو ڈال دی ہے اسی طرح سے میں نے سائٹ میں ڈال دی تاکہ خوبصورت لگے مزیدار میٹھا اور مینگو چینک سوپر سے میں نے ڈال دی ہے اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ چیز جتنی اچھی طریقے سے آپ سرف کرتے ہیں خوبصورت دیکھتے تو اتنا زیادہ کھانے کو دل جاتا ہے اور یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا مینگو کسٹر تیار ہے اور اس کو اس مینچے کو آپ ضرور بنائیے گا انجوائے کیجئے گا اگلی ریسپی ہماری مٹن پائے کی ہے اور تیل کے اندر میں نے تمام ثابت گرم مسائلے ڈال دی ہیں اس میں موٹی لائچی ہے بے لیوز ہیں لونگ ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تیل پیاز ڈال دیا ہے لیسا نہ درکا میں نے اس میں پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور پائی بھی لازمی بنتے ہیں ماشاءاللہ سے اور اید ہو اید میں پائے نہ بنے یہ کیسا ہو سکتا ہے تو یہ ریسپی بہت آسان ہے پائے کی آپ اس درکے سے بنائیے گا بہت آسانی سے پائے بن جاتے ہیں اور بہت مزیدار بنتے ہیں اس میں میں نے پائے ڈال دیا ہے پائے کو اچھی درکے سے واش کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے ساتھ منٹر گونا ہے اب اس کے اندر میں نے لارمیج، ہریمیج، سوکہ دھنیا، پساوہ، زیرا پاوڈر، ہلدی، چیزچ، سوکر پائے کھل دیا ہمیں کی پ اس میں ہریمیج، به چھیک چلیک گئے میں نے اقرار کی اس سے مکس کر دیا ہے اور میں نے اس میں دہیں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے میں نے کشمیری میرچ اٹھی جہاں اپ، جا آپ کو اچھی چیزت کر ریڈ کٹار pity میں نے اقرار کی ملت میں، جب آپ کو ریڈ کلر نظر رہا ہے بصدای سے کے لیے آپ ملت ریڈ کٹار کو lead پانی ڈال کے اس کو ککر لگا لیا ہے اس لئے پائے میں میں نے ککر لگانا بہتر سمجھا ہے ہمارے پائے ہیں وہ زبردست گل گئے ہیں ککر لگانے کے بعد پائے جب گل جاتے ہیں مزید آپ ان کو پتا لیں آخر میں دھنیا ڈال دیں اور ادرک ڈال دیں آپ کی پسند سے جتنا آپ کو گاڑا رکھنا ہے اس کا شربہ آپ رکھ لیں کچھ لوگ پائے زرہ پتلے کھاتے ہیں کچھ لوگ گاڑا شربہ کھاتے ہیں تو میں خواہ سے یہ جو ہے یہ بلکل مناسب ہے اس کا اتنا شربہ تو آگے آپ کی چوائے سے آپ پتلہ پسند کرتے ہیں پائے تو آپ پتلے کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا یمی کلر ہے کتنا یمی ڈیلیشس ہمارے جو پائے ہیں وہ تیار ہیں اور یہ ہمارے مزدار جو ہیں پائے تیار ہیں اور اگلی ریسپی جو ہے ہمارے کچھن میں بن رہی ہے ہوریا فور میں بن رہی ہے وہ کلیچی مسالہ ہے پین کے اندر میں جو ہے میں نے سابت گرم اسالہ دالا ہے ہیں جو بھی کھڑے گرم اسالہ ہوتے ہیں وہ ڈال کے میں نے اس میں پیاس ایڈ کر دیا ہے لیسا ندرہ کا پیسٹ میں نہیں ڈال دیا ہے اور اس کی لوگ گلیچی کو میں نے اچھی طرقے سے دھولیا تھا اس کا پانی اچھی طرقے سے خوش کر لیا تھا اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو فرائے کیہ کلیجی کو بہت زیادہ پکا جیسے کی مکنی ہے۔ اچھا اس کو پانچ سے چھ منٹ میں نے اس کو جو ہے۔ اس کا کلر جب چینج ہو گیا تو اس میں نے لال کٹوی مرچے ہلتی۔ اور نمک نہیں ڈالنا بھی میں نے پیسا سوکا دھنیا ڈالا ہے۔ پیسا پاورر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر پاورا ہے۔ نمک ایڈ نہیں کیا۔ تماتے دالے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھول لیا ہے۔ اس کو میں نے کور کر دیا تھا 10 منٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ٹیماتر اس کے اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے تھے۔ اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ ایک کب کے کری میں نے اس میں دہی ڈال دیا۔ دہی بھی بہت مزے کا لگتا ہے کلیجی کے اندر۔ مسالے والی کلیجی تو تھوڑا سا مسالہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر بلکل جو ڈرائے خوش کلیجی ہوتی ہیں آپ بے شبس میں نہ ڈالیں۔ لیکن جو مسالے والی کلیجی ہوتی ہیں تھوڑا سا مسالہ چاہی ہوتا ہے۔ دہی سے اس کا اچھا سا مسالہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بن ٹیبل سپون کے قریب میں نے ہری مرچ دیا۔ اس کا پیسٹ بنا لیا تھا۔ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا تھا۔ کلیجی کے اندر ہری مرچوں کا پیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اس کی بنائی کر لیا۔ کلیجی ہماری اچھی سی گل گئی ہے۔ اور وائل دیکھیں اس کا اوپر آگیا ہے۔ آخر میں میں نے اس میں لیون جوس ڈال دیا ہے۔ اور کسوری میتھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے۔ اور نمک ایٹ کر دیا۔ اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ اور میں اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے۔ دس منٹ کے لیے ساتھ میں نے دھنیا پدینہ ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں۔ اور دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں مزیدار ہماری کلیجی مسالہ تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر کریں۔ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اور ایت کے موقع پر یہ تمام ریسپیز ضرور کرائے کیجئے گا۔ اپنا بہت خیار رکھے گا۔ دعاوں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، ٹھیک کیر۔